اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد ہی آپ جیسی سورہ بکرہ کی پہلی لین پڑھتے ہیں یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں اور متقین کے لیے پرحیزگاروں کے لیے یا ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے پہلی لین اتنی کھمال اور زبردست آگی ہے کلام اور یہ جو قرآن ہے یہ کلام اللہ ہے اور یہ جو ہے نا کہ زندگی کی گائیڈ لائن ہے دنیا کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے آپ اس کا ایک ایک لائن پڑھیں کلام اللہ کا قرآن پاک کا آپ کو ایسا زبردست ایکسپلینیشن ملے گا زندگی کا ہر پہلو ہو اور بڑی دلچسپ ہے یار یہ کوئی قرآن پاک میں کہتا ہوں اتنی دلچسپ ہے اس میں اتنے زبردست واقعات لکھے ہوئے آپ آجیں سورہ یونس پڑھ لیں کہ حضر یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں حضر سلمان کیسے جنوں کے ساتھ ڈیل کرتے تھے اور مخلوق کے ساتھ بات کرتے تھے تو انٹریسٹ بنائے نا تھوڑا سا کہ یہ جو واقعہ ہے حضر سلمان کا جنوں کو کیسے کام کرو لیتے تھے انٹریسٹ بنائے ہیں آپ آجیں حضر یونس کا حضر یوسف کا حضر آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں پران واقعہ سے بھرا پڑا ہے لیکن اس کے لئے آپ کے اندر انٹریسٹ ہونا چاہیے آپ انٹریسٹ اس لئے لیتے کہ شیطان کا وسوسہ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ کلام اللہ ہے اور شیطان نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تا قیامت جو ہے نا تیرے بندوں کو سیدھ راستے بھٹکاؤں گا اب کوئی عام بندہ بھی جو جب قرآن کو پڑھنے کوشش کرتا ہے تو اس کو وسوسہ آجاتا ہے یو اتنی موٹی کتاب اس کو میں کیسے پڑھوں گا تو اب موٹی کتاب پر ننہ جائیں آپ نے واقعات سب نے سن رکھے ہیں قرآن میں اضافر یونس کے واقعہ اضافر یوسف کا واقعہ اس کے بعد اضافر موسیٰ علیہ السلام کے وہ آسہ پھینکتے تھے یا اس طرح کے انٹریسٹ ٹکڑے ہیں تو آپ لوگ اس کو جب سمجھ کے پڑھو گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ سب چیزیں آپ نے تب آپ کو سمجھ جانی ہیں جب آپ اس کو اردو ترجمہ سے پڑھیں گے اگر آپ کو اردو زبان ہے آج کل تو اللہ کی مہربانی سے قرآن کا ہر زبان میں ترجمہ ہو گیا آپ جس زبان میں بھی عبور رکھتے ہیں اس زبان میں سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں خود پڑھنا چاہتے ہیں خود پڑھیں نہیں تو کسی ٹیچر کے پاس جاگے پڑھیں دیکھیں آپ کے اوپر جو کتاب دنیا میں فرض کی گئی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے پیدا کرنے والا آپ کا اللہ ہے اس نے جو آپ کے اوپر کتاب فرض کیا ہے ایک ہی کتاب ہے پوری زندگی میں جس کو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے وہ ہے قرآن پر واقعی دنیاوی تعلیم آپ نے لینی ہے تب ہی آپ اس قابل ہوں گے مطلب معاشرے کو بھی لیں کے چلنا ہے اور یہ جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے معاشرہ آپ کو پورا سکھا دے گی آپ کے بہنوں کے حقوق آپ کی بیٹیوں کے حقوق آپ کے رشتہ داروں کے حقوق آپ کو زندگی گزارنے کے حقوق اللہ اور بندے کے حقوق نماز روزہ مطلب زندگی کا کوئی ایسا پہلو جو عبادت کے لحاظ سے ہو یا کوئی بھی ایسا ہو جو ان اٹینڈن نہیں ہے قرآن میں اب قرآن کا جو انہا وعدہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو سیدھا رستہ دکھاتی ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اس کے بعد قرآن میں یہ بھی کہتا ہے اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لئے ہے کوئی نصیحت لینے والا اللہ اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہے یہ کموں بیش پانچ سات بار آیا اوپر نہیں چھو سکتا ہے لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہے کوئی نصیحت لینے والا تو آپ اس سے نصیحت لینا شروع کریں یہ آپ کی زندگی بدل دے گی اب دیکھیں انسان کی نا تین ہی خواہشات ہوتی ہیں دنیا میں دولت ہو شہرت ہو طاقت ہو لیکن جب آپ میرے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کہہ رہیں گے سمجھ کے نہ آپ کو دولت کی عوصرہ جائے گی نہ آپ کو شہرت کی عوصرہ جائے گی نہ آپ کو طاقت کی عوصرہ جائے گی کیونکہ اللہ تو جگہ جگہ توڑتا ہے کہ غرور و تقبر آپ کا ختم ہو جائے گا سب سے بڑی چیز جو بندے آج کل اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود دپریشن کا شکار ہیں قرآن دپریشن کو جڑ سے کارٹ کر رہے گی میں کہتا ہوں آپ اس کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے میرا اللہ تتنا رہیم بھی ہے لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو ہے نا قرآن میں اللہ آپ کو ڈراتا بھی ہے اللہ آپ کو جگہ جگہ بتاتا ہے تو جو اللہ کی طرف چلے گا قرآن آپ کو بتاتا آپ چلیں گے پچ گے بچنے کے چانس سیدھا ہے لیکن اگر آپ ہٹ جائیں گے تو قرآن تو ڈوٹوک باز گاتا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا ٹھیک ہے تو دپریشن آپ کا شکار خاتم قرآن کو سمجھ گا پناہوں آپ واقعات میں دلچسپی لیں وہ سورہ بکرہ میں جو گائے کا ذکر ہے کہ وہ کس کلر کی ہو تو ہم کس کلر سونا دیں اس طرح کا ذکر موسیٰ کے مطلق پورا ایک واقعہ ہے آپ واقعات پڑھیں گے نا احساستہ اللہ جو ہے نا آپ کو خود ہی کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے اور میرے اللہ کے جو قلمات ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اللہ نے کہہ دیا کہ یہ آپ کو ہدایت دے گی کتاب تو یہ آپ کو ہدایت دے گی سوال آئے گا ہدایت کیا ہے کہ قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ ہدایت یہ ہے کتاب ہدایت کی ہدایت یہ ہے کہ جب بندہ برے کام کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ڈپریشن پیدا ہوتا ہے اس کو گناہ کرتا ہے لیکن دل میں اس کے نا سکون نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ مطلب عجیب سے بے چینی اس کے اندر رہتی ہے لیکن جب قرآن کو آپ پڑھتے ہیں تو ہدایت آپ کو بسیکلی وہ ملنا شروع ہوتی ہے ایک تو آپ کا گناہ کرنے کی جو آپ کے اندر شیطانی خواہشات ہوتی ہیں وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جو بندے اور رحمان کا جو کنیکشن ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے بندے کا ایمان بننا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ چیز بتائی ہے قرآن میں کرنے کی جب آپ اس طرح کی چیزیں قرآن کو اپنے منارمل زندگی میں فالو کرنا شروع کرتے ہیں آپ کی زندگی اس معاملے سکون میں ہو جاتی ہے دیکھیں آپ لوگ جو دنیا کے معاملات میں جب سی ایس ایس کر لیتے ہیں اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتے ہیں آپ لوگ پڑھنی چاہیے میں نہیں کہتا نہیں پڑھنی پڑھیں آپ لوگ اتنے بڑے بڑے کورس کر لیتے ہیں جب آپ کسی نوکریب لگتے ہیں اس کی اتنی بڑی موٹی موٹی ایس او پیز ہوتی ہیں سٹینڈر اپریٹنگ پروسیجر جو ہوتے ہیں وہ لوگ آپ یاد کرتے ہو اتنا کچھ کر لیتے ہو لیکن قرآن کے مطلق آپ آج اب آتی ہے بات تو آپ کہتے ہیں یار اتنی موٹی کتاب کیسے پڑھیں یہ شیطانی بس بس ہوتا ہے لانکہ یہ زندگی کا ایس او پی ہے اور یہ جو قرآن ہے میرے بھائی نے بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے زندگی کی ایس او پی ہے سٹینڈر اپریٹنگ پروسیجر آف لائف ہے آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کس کے تابعہ کے گزارنی ہے اور کس کی ماننی ہے اور زندگی کے معاملات کس گول دائرے میں رکھنے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے قرآن کے اندر بیان ہے تو میں آپ سب بھائیوں سے جو ینگ آج کل میرے بھائی ہیں جو تعلیم اصل کر رہے ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں خدا رہا آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ قرآن کی اتنی موٹی کتاب لے کے چلنے کی ضرورت نہیں سپارے لے کے چلنے کی ضرورت نہیں لیکٹیکل ویوز میں موبائل کے اندر انسٹال ہو جاتا ہے اس میں بھی آپ کو وسوسہ آ سکتا ہے شیطان کی طرف سے کہ یار میں نے فلمیں رکھی ہوئی ہیں میں نے اتنا کچھ رکھا ہوا تو میں قرآن انسٹال کروں تو یہ ایک وسوسہ ہے نکالیں اس کو جب آپ قرآن انسٹال کریں گے ترجمہ سے پڑھنا شروع کریں گے تو وہ چیزیں نیچے جاتی جائیں گی قرآن اوپر آتا جائے گا آپ کو ہدایت میں تل جائے گی اور آپ پرہیز گاروں میں آنا شامل ہو جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ میں میرے بھائیوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر پہا ہوں کہ قرآن کو خود سمجھ کے پڑھیں جس زبان میں آپ کا بور حاصل ہے انگلیش میں اردو میں پنجابی میں اس کے بعد ہندی ہے بنگالی ہے کوئی بھی آپ لینگویج ہے سب میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے تو ہاں سب بھائیوں سے امید کرتا ہوں کہ وہ پڑھیں گے جزاک اللہ خیرہ